آج کے دن کا سب سے بڑا مقابلہ میچ نمبر ٹو روائل چلنجس بینگلور بنا مومبائی انڈیانز ایک طرف روائل چلنجس کے ورات کولی سامنے مومبائی کے روہ سرما مجھائے گا اور ٹاوس کی بات کریں تو بہت ہوا تھا تھوڑے دیر پہلے جون نہیں جیتا ہے ورات کولی نے وہ ٹاوس جیتا ہے روہ سرما نے اور ٹاوس جیت کر کہا ہے کہ مومبائی کرے گی پہلے بلے باجی اور محمد سراز نائی گیندر کے ہاتھ میں ہے اور روہ سرما فوم ان کا تھوڑا سا ناراج ہے لیکن آج آ سکتا ہے دوسرے طرف ایسان کے سن ڈول کنٹری لگائی تھی پہلی گیند محمد سراز اور پہلی گیندر کو گیپ میں دھکیرا سامنے کی طرف ڈاؤن دا گراؤنڈ اور اس ایک کے ساتھ کھلائے کھاتا محمد سراز یہ باری کنارہ سلپ ہوتی تو کام تمام ہوتا لیکن اب مل گیا ہے آخری گیمتے چوکا ایک کے بعد چھے یہ دشائن گید خراب گیند اس کو سائی ٹھکانے پر پہنچا ہے فیلڈر بھاگ رہے ہیں چوکا مسکل ہے ملے لیکن وہ بھاگ تو رہے ہیں اور مل گیا ہے چوکا بہت دیر کے بعد ملائے ڈابیٹ بلی ایک قدموں کا استعمال کیا ایسان کے سن بہتری شوٹ لگائے اس بار چھے ملے گا پورا محمد سراز اب تو روہت نے بھی یہاں پر گیر بدلہ شٹارٹ کر دیئے ہیں میکس ملے گا روہت کو یہ چھوٹی گیت خراب گیند اور اس کا بہت پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوکے میں ڈیل کر رہے ہیں اس وقت تو اور آتے ہی دوسری گیت پر لگا دیا ہے میکس مام ایٹ سے ہیسان کے سن چونتیس رن اور اس میں چار رنس اور جو لیجے ہیسان کے سن کے بائیس سے ان کی ہو جائیں گے چھبیس اور چوتیس میں چاہت جوڑنگی ہو جائیں گے سواغت تو نہیں کرنا چاہیے چھے کے ساتھ سواغت کیا سرنگا کا بھی سرنگا اور ایک بار پھر سے سلوٹ میں گیند پارکنگ والے پیچھے لوٹ میں گیند اور پچاس رن کی پارٹنر سے بھی ہو چکے ہیسان کے سن کے 32 روہ سرما کے 19 ہیسان کے سن پھڑیا کھیل رہے ہیں ابھی اور اس بار پھر سے ایسان کے سن کے پالے میں جب جب آتی تب تب وہ سٹینڈس میں ہی جاتی ہے حسل پٹیل آتے ہی کپتان صاحب نے کہا ہے قدموں کا استعمال گیند کو بھیجا ہے چوکے کے لیے یہ باری کے نارا پیل جوڑ دار ہے یہ وکیٹ ہو سکتی ہے اور امپائی نے نوٹ آؤٹ دے دیا ہے اور پیچھے اور بیو کا استعمال بھی کر لیا ہے تھوڑی بار باتچی چلی لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور دیکھ رہا ہے بیٹ لگائی نہیں ہے تو آؤٹ کہاں سے ہو جائیں گے جی اپر بیٹ تو بلکل بھی نہیں لگا اس کا مطلب ریبیو گوائیں گے اور ایک ریبیو خراب کر لیا یہاں پر یہ چلی ہے اگر آپ نے پہلی باپسی کی دی تو یہ پھر تھوڑا نتیجہ دیکھیں اس کا شابہ جامد اور آئی 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 آپ کا بھی سواگت ہے چھے کے ساتھ سواگت ہے شابہ جامد اور سویپ لگایا پیچھے چھے دے کر جائے گا سوٹ میں اتنی گتی نہیں تھی یہ سویپ لگایا ہے روہ سرما یہ شوٹ ہمومن دیکھتے نہیں ہیں لیکن جب جب دیکھتے ہیں تب تب بہت خوبصورت لگتا ہے روہ سرما کی بیٹ سے ہی سویپ نکلتے اور جی ہاں بلکل جب کند جہاں پر ڈپ کرتے جہاں پر ٹپ لگتا ہے وہاں پر سے کھینچ کوئی گیت کو مارتے چوکی کے لیے شابہ جامد یہ ایک بھائی پھر سے سویپ لگایا اور چھے کے ساتھ روہیت دا سوپر مین دا ہٹ مین کا ہوتا ہوا ہے پچاس پانچ چھکے تین چوکے اکیس گیندے پچاس رن دا روہیت سوپر ہٹ سرما کیوں کہتے ہیں ہٹ میری کر کے دکھائے پہلے میچ میں لگا دیا ہے عرصہ تک اگر ایسی فوم بنی رہی تو پھر ممبئی کے پاس ایک اور کپ چھے کپ ہو سکتے ہیں ہرشل پٹیل چار رن چاہیے دور اپنے حصہ تک سے چوکا سویپ ہرسل پٹیل ایک اور چوکا اور اس چوکے کے ساتھ چلی وہ گروہ تھے چھے کے ساتھ کرتے ہیں یہ سیسے چار کے ساتھ کرتے ہیں پانچ چھکے چار چوکے بائیس گیندے پچاس رنس اسان کے سن روہیت سرما اکیس گیندے پچاس رن اسان کے سن بائیس گیندے پچاس رنس دونوں اپنس بڑیا فوم میں اور ابھی آر سی بھی آہ اور یہ محمد سراج آگے کی طرف ڈرائیب لگائی اور واہ کیا کیچ پکڑا ہے یہ کیچ آب دا ٹورنمنٹ ہو سکتا ہے یہ یہ ہم بات کر رہے تھے پارٹنر سیپ کی لیکن اب پارٹنر سیپ کو توڑا ہے اچھے کیچ سے توڑا ہے محمد سراج ریک تھوڑ دل لائیا ہے اور کیا کیچ پکڑا ہے روی سرما اوٹ پچاس رنس بنا کے دو سو ستاہیس کا شٹرائک ریٹ تھا اور نائے بلیبا جسور کمار یادب آتے ہوئے ایک توفان گیا ہے اندھی آئی یوں کہیں تو اندھی کا یہ توفان آیا ہے یہ آتے ہی ڈھگاؤٹ سے سیٹو کر آتے ہیں یہ سپرائب سے چوکا بٹوڑتے ہیں سور کمار یادب سور کمار یہ جی ان کے کلائیوں میں کلائے نام سور کمار ہے چھے رنس ملیں گے یہاں پر پورے کے پورے ملیں گے اور سور کمار یادب یہ سیزن یہ سال یہ بہت اچھا گیا سور کمار یادب کیلئے لیکن ڈی آئی میں بہت خراب سور کمار یادب اچھی بیٹنگ کل لیتے ٹی ٹوانٹیکنگ ہے یہ اور اس بار ڈرائب لگایا ہے وہ پیچھے فیلڈر ہیں سنگل ملے گا آسانی سے چوکے چھکے تو ابھی دیکھنے کو نہیں ہے کیونکہ رن ریٹ آپ کا کافی ہائی ہے آپ اتے جلی پراس نہیں کریں گے اب گیند کس کے آنس میں دیکھئی برندی اسرنگا پر اور پھر سے یہاں پر ویرات کلی نے آسا کی ہے کہ وکیٹ ڈیک اور مل جائے سان کسن کو پابیلے ان کے اور بیج دیا جائے اور میچ میں تھوڑی باپسی کے راستے دیکھے جائیں سور کمار یادب شٹرائک پر ہیں گیارہ رنس بنا چکے ہیں ان کو آپ روک ہی نہیں سکتے اور آپ روک نہیں سکتے یہ دھوام ہے کہ فیلڈر تک پہنچے گی جی نہیں فیلڈر تک تو نہیں گئی لیکن آگ گئی تو ہے لیکن نہ تھو کریں گے اچھا ایک رنس ملے گا سان کسن ہوں گے شٹرائک پر اور آپ دیکھئے پہلے پارٹنرسپ کے بعد یا پتھوڑی پارٹنرسپ کے بھی ضرورت رہے گی بنندو اسرنگا تیس سواری دوسری گیند یہ دوسری کہاں یہ چھے ملے گا اس گیز پر سور کمار یہ شوٹ دیکھئے یہ ٹی 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 کے کنگ ہیں ان کو آپ کا بھی بھی نہیں چپ رکھ سکتے ان کا پورا پورا گراؤنڈ ہے ڈیویلرز کے باد یہی ہیں جو ماتر چاروں کونوں میں کیوں کہیں تو سبھی جگہ پر ہی سوارٹ لگا دیتے ہیں وہ ٹی ٹون ٹیم بیٹنگ دے دی جن کو یہ ڈرائیب لیکن فیلڈر رہیں گے پاور پلے ہے ابھی تو پھر رنس نہیں ملیں گے ایک دو ایک دو سے پارٹنرسپ چلے گی ابھی بنندو اسرنگا ابھی تک آؤٹ نہیں کیا اتنا بنندو اسرنگا کیا کریں گے کچھ کمال یا پھر ہوں گے دھمال بنندو اسرنگا یہ سوئپ لگایا ہے بہتر سوئپ ہے یہ چوکا دے کر جائے گی اور ہشان کے سن رکھنے کا نام لے رہے جب سے ستاک پورا ہو تو تھوڑے گیر بدل نہیں کوسس کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہی گیر بدل بھی دیئے ہوئے انہوں نے وہ ابھی تیسرا چل رہا تھا میرے خیال چوتھا چل رہا تو پانچوں لگا دیا ہے ابھی اور پانچوں لگا دیا ہے اس کا مطلب ابھی کاؤنڈ ڈاؤن شروع کیجئے آپ لو یہ چھکے چوکے گنتے بہتر ہوئے ہیں ابھی آپ پورا دو بر بھی نہیں گیا یہاں پر چواتیس رنو لٹا چکے ہیں کہ آپ سی کریں گے سکنٹ پر یہ پیلا 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 پیلے گوار پھر سے اپیل کی گا یہ کی پر اصلا بولا رسال لیکن ہم پائر is not interested یہاں پر ریویو کا سائد معاملہ بنے گا وہ لے لیا ہے پھر سے آخری ریو تھا وہ بھی لے لیا ہے کیونکہ اس آن کیسان کا بہت بہت امپوٹینٹ ہے جس پرکار سے بنندو اسرنگا اتصاد تھے اور کیپر بھی اس سکتے ہیں پہ ریویو لیا ہے کیا آؤٹ ہوں گے نو بولتوں گون ڈالتے نہیں آئیے یہ یہاں پہ سائد آواز آئیے جی نہیں یہاں پر بھی آواز نہیں آئیے یہ کیا کر دیا ہے یہ ایک اور ریویو ویشٹ اس کا مطلب اب دو ریویو ہو چکے ہیں already خراب یہ تو کہاں نہیں کچھ اور بتا رہے کیپر جیسے اس سکتے لگتا تھا کہ وکیٹ آ گئی ہے لیکن وہ کھاتے میں وکیٹ ابھی بھی نہیں ہے وہ وکیٹ گوا دیا ہے سوری وکیٹ تو نہیں لگے ریویو گوا دیا اپنا اور اس ریویو کا مہتب پولی کی پوری بینگلول ٹیم جانتی ہے اور اس ریویو کا مہتب کیا تھا مہتب وہ رہے گا کہ اگر امپر اگر نوٹ آؤٹ دیتے ہیں اگر آپ کو پاتا ہے کہ آؤٹ ہے تو پھر آپ کو ایک آفزار پریسر بن سکتا ہے بنند اسرنگا سیشان کے ساتھ سویپ دیکھیں کمال کا سویپ چوکا ملے گا اس کے اندھ پر اور بنندو اسرنگا اچھے گیندباجی کر رہے ہیں ابھی تک اور اچھے گیندباجی کی ہے انہوں نے لیکن اس ٹونمنٹ میں ابھی اتنا اچھے نہیں ہوئے سری لنکا سب سے پیشت یہاں پر لیکس منل ثابت ہوئے ابھی تک اور اس ایک اپ میں جس پرکار سے گیندباجی کی تھی اس پرکار سے لگ رہا ہے کہ اب کانتک لے جائیں گے اپنے ٹیم کو سری لنکا نے بھی اچھے اچھے لڑائی کی تھی ورلڈ کپ میں لیکن اس کے بعد وہ پھر بھی بہار ہو گئی تھی اور بنندو اسرنگا ہاں چھے گیندے سوار کی وکیٹ آئے گی وکیٹ نہیں وکیٹ آگئی لگتا آگئی ہے جی نہیں اپاری اس نوٹ انٹرسٹڈ نوٹ آؤٹ دیا ہے اپار نے ایک بار پھر کیا ریبیو لیں گے وہ ریبیو ایک ہی بچہ ہے وہ ریبیو لے بھی لیا ہے کیپر نے کہا کہ کی آؤٹ ہے اور ریبیو میں سب کا سب معاملہ دیکھنے کو مل جائے گا کیا آؤٹ ہیں یا نوٹ آؤٹ ہیں یا پھر لائک سٹم کو مس کیا یا پھر کٹ لگا ہے یہاں پر کٹ ہے آب آج بیٹ ساؤنڈ کی دیکھنا ہے دیکھنا پڑے گا بیٹ ساؤنڈ ہے کی نہیں بیٹ ساؤنڈ تو نہیں لگ رہا ہے مجھ کو اور یہ تو قریبی معاملہ بھی نہیں ہے یہ ریبیو گوا دیا ہے اور ریبیو گوایا اس کا مطلب باپ نے میچ بھی گوا دیا ہے